دور کچرہ اٹھانے اور کروڑ روپے پرتی مہا فوکا جا رہا ہے باوجود سرکوں چاک چورہوں میں دم گھوٹو بدو سے لوگوں کا حال بے حال ہے ایسے میں نگر نگم کی سیوجنہ پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک رازدانی کے لوگ جاگ رک نہیں ہوں گے تب تک کچرہ سرک میں دیکھے گا وہیں نگر نگم کو اپنی سیوجنہ میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ اس کے وستار میں لگے ہیں اسیوجنہ کی اصلیت کا جائزہ ریا سوراک سمودہ تھا ستیاراج پورت ہے کیا آج رازدانی سوکش ہے اس کا نظارہ دکھانے کے لئے ہم آپ کو آج دکھاتے ہیں میں کیمرہ میں سے کہوں گا یہ بس اشتین مارگ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میر روڈ ہے اس کے باوجود یہاں پہ اتنے کچرہ اکٹھا ہے اور نگم کا دعویٰ ہے کہ وہ ست پر ستیشت کچرہ کو اکٹھا کر کے وہ صحیح جگہ میں ان کا نصفادن کر رہے ہیں اس کے باوجود اتنے کچرہ پورے شہر محلہ میں اس طرح سے مین مارگ میں ہونا نگم کے دعویٰ کا پول کھول کے رکھ دی ہے تو آئیے چلتے ہم آپ کو اور بھی ان وائڈوں کا دریشتے دکھاتے ہیں جہاں سوکشتہ کو لے کر کیا ایسی تھی ہے پکتہ ہم رازدانی کے پندری بس اشتین کے پاغریہ کامپلیکس سے سامنے گھڑے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے کامپلیکس کے باغر اور نگم کہتی ہے کہ وہ دور تو دور کچرہ کلیکشن کرتے ہیں سفہائی میں بہت زیادہ دھیان دیتی ہے یہ کچرہ دیکھ کر آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نگم اپنے کام کو لے کر کتنے ستر کا ہے یہ آخر یہ نگم جب دور تو دور کچرہ ست پر تیسات اکھٹھا کرنے کے دعویٰ کر رہی ہے تو یہ کچرہ آخر آ کہاں سے رہا ہے آئیے ہم آپ کو اگلے وارڈ میں لے کر چلتے ہیں اس وقت ہم دورگا نگر پہنچ مارگ میں کھڑے ہیں یہاں پہ میں کامرہ میں ان سے کہوں گا کہ یہاں کے اس تیتی آپ کو دکھا ہے یہ کچرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دین کا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ گیلا اون سخا کچرہ دونوں ہیں یہاں پہ بدبو کا بھندار ہے یہاں سے گجرنا مطلب بیماری کو نیوتا دینا ہے لیکن نگم نے ست پرتیسات کچرہ اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں سکشتہ بھیان کے نام پہ کروڑوں بھوکے جا رہے ہیں باوجود پورے سہر کے کونے کونے میں اس طرح کے گندگی بیابت ہے نالیوں کے اس تیتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالی کس طرح سے پورا کچروں سے بھرا ہوا ہے اگر باریس ہوئی تو یہاں پورا پانی بھر جائے گا پانی کا پورا جمعور ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس تیتی کی کس طرح سے رازدھانی کچروں کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور ان کے سفائی کے نام پہ صرف کروڑوں وصولے جا رہے ہیں تو آئی ہم آپ کو اور انیا وارڈوں کے دکھاتے ہیں کہ ان کی کیا ایستیتی ہے اس وقت ہم لوڈی پارا میں موجود ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کچرے کا بناٹ ٹیلہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دمگھوٹو بدھو ہے بجبتاتا نالی ہے اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں جو دور ٹو دور کلیکشن کا کچرہ گاڑی ہے وہ کبھی کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا یہ جو لپروہی بڑھتی جا رہی ہے اور کروڑوں روپے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے صرف کچرہ اور سوکشتہ کے نام پر لیکن ہم گھڑ موقعے پر دیکھیں تو کس طرح سے یہاں پہ کچرہ کا ڈھیر بنا ہوا ہے پورا رازدھانی دیرے دیرے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا رہا ہے گندگی سے لوگوں کا جینا دوبھر ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ اس پر کس طرح کی آگے کی کاروہی ہوگی کیمرمند شیانکسان ستیاراج پورت سوراج ایکسپریس رائپور